اسلام علیکم میں ہوں محمد نشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارس ٹی وی کا یوٹیوب چینل جی ناظرین تو آج ہم جی ایم ڈی سی رو ٹیس پارٹ ٹو کر رہے ہیں یہ سیم وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نے انٹری کرنی ہے انٹری کرنے کے بعد یہ جو سامنے آجے گا یہ آگے سے رستہ بند ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کو کہتا ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ نے لیفٹ انڈیکیٹر دیکھ کے اسی طریقے سے لیفٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ گاڑیاں بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی گاڑی کو جو ہے وہ جھٹکا نہ آئے جھٹکا آئے گا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کو فیل کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ سیفٹی کو مندل در ذر رکھتے ہوئے آج ہم یہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرا روڈ بھی دکھا سکیں وہ جو ہم نے دکھایا تھا وہ جو ہے تھا وہ ایٹی کا روڈ تھا تو اب یہ جو اب ہم سامنے آگئے ہیں یہ رونڈ بارڈ سے لاسٹ ویڈیو میں ہم رائٹ ہوئے تھے بگر یہ جو ویڈیو ہے بلکو اس کے سامنے مدینہ مال ہے یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف بھی جائیں گے اور یہ بھی روڈ آپ کو دکھائیں گے یہ سیم اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا دور سے جج کرنا ہے رونڈ بارڈ کھالی ہے کچھ بھی نہیں ہے سیفٹی ہے تو آپ نے انڈیکیٹر دیکھ کے اندر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ نے رونڈ بارڈ ایکزٹ کرنے سے پہلے آپ نے رائٹ انڈیکیٹر دیکھ کے تو پھر اپنا رونڈ بارڈ ایکزٹ کر دینا ہے تو یہ اب جو ہے ہم فورٹی والے روڈ پہ جال رہے ہیں یہاں پہ ٹریفک ہوتی اچھی کاسی یہاں پہ آپ نے اپنی سیفٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے بسیز ہوتی ہیں ان سے سیف ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے تو تاکہ آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے جو ہے وہ غلطی نہ ہو مینر مسٹیک کو تو وہ اگنور کر دیتے ہیں اگنور سمرا دیا ہے کہ آپ کے پاس چھانس ہوتا ہے کہ آپ دس بارہ یا تیرہ بارہ تیرہ جو ہے مینر مسٹیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو پاس کر دیں گے مگر کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے نہ مسٹیک کریں مینر بھی دو ایک آدھ ہو جہا تو اس کی بات الگ ہوتی ہے تو زیادہ مینر ہوں گی تو وہ آپ کو پھر بھی فیل کر دیں گے تو یہ یہ روٹ ہے یہ اب ہم اس طرف سے راؤنڈ بار سے لیفٹ ہو کے یہ سٹریٹ جا رہے ہیں ہمارے لیفٹ سرائٹ پہ جو ہے یہ سکول ایریا ہے تو آپ نے یہاں پہ سپیڈ کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جو سپیڈ ہے آپ کی وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ بعض کہا دیا ہے کہ سلو سپیڈ میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پزل ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مندے نظر رکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سلو ایریا میں بھی گاڑی چلانی ہے تاکہ کوئی مائنر مسٹیک نہ ہو جو میرا رو ٹیسٹ ہوا تھا وہ اسی روڈ پہ ہوا تھا میں نے بھی جی ایم ڈی سی سے ہی لیسنس لیا تھا تو سیم اس طریقے سے میں باہر لے کے آ تھا یہاں سے پھر میں لیفٹ ہوا تھا یہ آگے سامنے راؤنڈ بارڈ آ جاتا ہے یہ راؤنڈ بارڈ جائے بہت ہی زیادہ یہ سمجھلے کے یہ فیل کرنے والا ہے یہاں سے اگر آپ کو وہ لیفٹ بولتا ہے تو آپ نے یہ انڈیکیٹر دے کے لائن چینج کرنی ہے سیم اسی طریقے سے راؤنڈ بارڈ کے کلیئر ہونے کا ویٹ کرنے اگر آپ کا راؤنڈ بارڈ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ نے گاڑی انٹر کرنی ہے ادر وائز آپ نے ویٹ کرنے لائیو سائیڈ پہ اپنی نظر رکھنی ہے اور اپنے جو ہے وہ مائنڈ کو فوکس رکھنے اب ہمارا راؤنڈ بارڈ جو ہے ہمیں کلیئر لگ رہا ہے تو اب ہم جو اس میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ نے راؤنڈ بارڈ لیفٹ کرنا تھا تو اس لیے ابھی جو ہے ہم جیسے ہی یہ اس ایریا میں پہنچیں گے تو ہم نے رائٹ انڈیکیٹر دے دیا اور یہ ہم نے جو ہے وہ راؤنڈ بارڈ ایگزٹ کر دیا اور جیسے ہی ہم ایگزٹ کریں گے جو جو لیفٹ لائن ہے یہ رائٹ لائن میں مر جو رہی ہے اگر پیچھے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تو کوشش کریں کہ سیفٹی مینٹین رکھتے ہوئے آرام سے جو ہے وہ اس کو ایگزٹ کر دے آسوری رائٹ طرف ہو جائیں اگر نہیں پیچھے گاڑی ہے آپ کی تو آپ لاس پہ آ کے رکھیں سیفٹی کو مینٹین رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لائن چینج کرنی ہے اب یہ دیکھیں جی پڑیسٹین ہمارے سامنے آگئے ہیں اس طرح سے بندہ کنفیوز ہوتا ہے اور بہت زیادہ فیل جو ہے وہ پڑیسٹین کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پڑیسٹین جو ہے وہ ایک باز کا چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اچانک روک جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پڑیسٹین جو ہے وہ روڈ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ہلکی سی بریک لگا کے ڈبل انڈیکیٹر دے دینا ہے اپنی سیفٹی کو مینٹین رکھنا ہے ابھی یہ جو ہے اب ہم پھر جو ہے وہ فوٹی کے روڈ پہ ہی چل رہا ہی بھی نظر آئیں گی اس روڈ کے اوپر آپ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہلیں کہ جو ٹیسٹ بغیرہ ایریا مینٹ ایریا ہے انسائیڈ وہ یہی ایریا ہے ابھی وہ جو سامنے سگنل آ رہا ہے ہم سگنل سے رائٹ ہوں گے وہ سکسٹی کا روڈ ہے سکسٹی کے روڈ سے ہوتے ہوئے پھر ہم واپس دیا ہے اسی طریقے سے اسی روڈ پہ جا کے گلہ داری کے اندر ایکزٹ کریں گے جس طرح سے واپس جا کے وہ انٹری کرتے ہیں تو یہ آگے سگنل باندھ دیا تو اس لیے میں تھوڑی سی ویڈیو کو یہاں پہ جو ہے وہ سکپ کروں گا تاکہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو کیونکہ سگنل تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ نے سیم اسی طریقے سے مینٹین رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو اور یہ دیکھیں لیف سائٹ پہ جو ہے وہ گلہ داری کی گاڑی آ رہی ہے یہ سامنے جو بڑی گاڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ٹریننگ والی ہی گلہ داری کی گاڑی ہے تو یہاں پہ ابھی جو ہے وہ سیف ڈیسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے میڈیو کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا سکپ کرتا ہوں جی گائز تو یہ سگنل جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم نے یہاں سے جو ہے وہ فری رائیڈ لے کے سکسٹی کے روڈ پہ اوپر جانا ہے تو سگنل جو ہے وہ اوپن ہے سگنل پھر بند ہو گیا مگر ہمارا جو رائیڈ سائیڈ کلیر ہے تو ہم اسی طریقے سے رائیڈ انڈیکیٹر دے کے نکلیں گے اپنی لیفٹ سائیڈ کے کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے اس کو پہلے جاج کر سکے اب یہ جو ہے وہ رائیڈ لائن لیفٹ ممر جو ہو رہی ہے ہمارے پاس چانس ہے تو ہم لیفٹ انڈیکیٹر دے کے لائن جو ہے وہ چینج کر لیں گے کہ یہ سکسٹی کا روڈ ہے یہ آر ٹی ای آفیس کی طرف بھی جاتا ہے اس روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ آر ٹی اے بین جو ہے وہ آپ کو لے کہیں گے کوشش کرنی ہے کہ سکسٹی کا روڈ ہے سکسٹی ٹو سکسٹی تری کی سپیڈ ہو آپ کی اس سے زیادہ نہ ہو اور سکسٹی سے سپیڈ جو ہے وہ کم نہ ہو ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں یہ آر ٹی سگنل کی طرف یہ کہ جی اب یہاں سے جو ہے وہ آر ٹی ای میں آپ کو بولے گا کہ یہاں سے آپ نے رائٹ کرنا ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ رائٹ انڈیکیٹر دیکھ کے جو ہے اپنی لائن چینج کرنی ہے سیف طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سائٹ کریئر ہے لائف سائٹ پہ نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہماری سائٹ کا سگنل اوپن ہے تو لائف طرف سے کوئی بھی ٹرافک نہیں آئے کی پیڈیسٹین کو نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اس کے اندر انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے تو پھر یہ فورٹی کا روڈ جو ہے وہ شروع ہو گئے یہ لائف سائٹ پہ ہمارے آٹ یہ کا آفیس ہے ڈی ٹی سی کا اور یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ جو ہے وہ ہاؤسنگ ایریا ہاؤسنگ سکیم ایریا یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ جو ہیں وہ تھرطرہ ہٹ والی پٹیاں ہیں آپ نے سگنل ٹیسٹ میں دیکھ جو ہوگا اس کو اب یہ پھر پیڈیسٹن آ رہا تو ہم نے دوسرے جج کر کے تھوڑا سا مزدیک جا کے تو ڈبل انڈیکیٹر دے کے ویٹ کرنا ہے جیسا ہی ایک راس ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنی گاڑی کو موو کرنا ہے تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے ایک جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ آ رہا ہے راؤنڈ آباؤٹ سے وہ آپ کو اگر اس طرف سے آئیں گے تو وہ میکسیمم جو ہے وہ سیدھا ہی بولتے ہیں کیونکہ لیفٹ طرف جو ہے وہ نہیں بولتے ابھی سیم اس طریقے سے ہمارا جو راؤنڈ آباؤٹ کلیر ہے ہم نے اس کے اندر اندر کیا ایکزٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے رائٹ انڈیکیٹر دیا میرا جو آہ لاس ٹائم ہوا تھا تو جو آٹی اے میں نے مجھے یہاں سے کہا تھا کہ آپ نے آٹی Milan میں جو ہے وہ گاڑی پار کیا تو میں اس طرف سے ترات ہوا کو رائٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ گاڑی پار کیا وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک آٹیا کی گاڑی ہے وہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہےрон کریں گے کیونکہ پریکٹس بھی کراتے ہیں آپ کے جو ہوتے ہیں ہے ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو پریکٹس بھی کرائیں گے تو سیم اس طریقے سے میری جو ہے گاڑی وہ میں نے یہاں پہ پار کی پھر جو دوسرا بندہ ہے وہ باہر نکلا اس نے اس طریقے سے گاڑی لے کے چلا وہ پھر یہاں پہ جو سٹاپ کا سائن بورڈ ہے یہاں پہ انڈکیٹر دیا باہر نکلنے کے لیے اور یہاں پہ ویٹ کیا ابھی یہ سیف ڈیسٹنس آپ نے مینٹین رکھنا ہے سٹاپ بورڈ پہ آپ نے لازمی تین سیکنڈ کے لیے لکنا ہے رکھنا ہے تو یہ فورٹی کا روڈ ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ابھی جو ہم نیکس جو روڈ پہ جائیں گے وہ ایک ہی روڈ جو ہے وہ فورٹی اور سکسٹی کا بھی ہوتا ہے فورٹی کا بھی روڈ ہے وہ ہی اور وہ ہی روڈ جو ہے وہ سکسٹی کا ہے اس کے اندر سکول ایریا آجاتا تھا تھوڑا سا اس وجہ سے پھر اس کی جو ہے وہ سپیڈ ہمیں مینٹین کرنی پڑتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں سکول ایریا میں اس کے بعد جو اب ہم وہ قلعہ داری کی طرف جو انٹری کریں گے اور وہاں پہ اپنی ویڈیو کو جو سٹاپ کریں گے سیم اس طریقے سے آپ نے اگر رائٹ بول رہا تو رائٹ ہو جانا ہے لیفٹ بول رہا تو آپ نے جو ہے وہ پہلے سے ہی لائن چینج کرنی نہیں ہے ابھی ہم رائٹ کے لیے یہاں پہ ویٹ کریں گے ہمارا جو ہے وہ راؤنڈ بارٹ کلیر ہے تو ہم اس کے اندر رائٹ میں انٹری کر دیں گے رائٹ میں انٹری کریں گے تو جیسے ہی آپ دیکھیں یہ سکسٹی کے بورڈ لکھے ہوئے تھے ہم نے اپنی جو ہے وہ گاڑی کو سکسٹی کی سپیڈ پر لے جانا ہے ٹھیک ہے جی سکسٹی دو سکسٹی تھری کے اوپر لے جانا ہے تو اس کے پاس جو ہے آپ نے موو کرنا ہے اگر وہ آپ کو کہتا ہے یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس روڈ پہ آپ کو کہے لائن چینج کے اگر کہتا ہے تو انڈیگیٹر دے کے لائن چینج کرنی ہے ادھر وائز آپ نے آپ نے اپنی رائٹ سائٹ پہ ہی رہنا ہے رائٹ لائن میں تو آپ نے سیم اس طریقے سے سیفٹی مینٹین کرتے ہوئے چلنا ہے اب یہ جو ہیں بائی وہ بائیک کے لرنر والے ہیں بائیک کے لیسنس والے بائی جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہ بھی ٹیچر ہیں ان کے تیسے طریقے سے آپ نے اپنے جو ہے وہ سائٹ جو وہ کور کرنی ہے سپیڈ بریکر کے اوپر اس طریقے سے مینٹین کرنی ہے سپیڈ کے زیادہ جو ہے وہ جھٹکہ نہ لگے یا زیادہ پرابلم نہ ہو تو یہ ابھی اب جو ہے وہ سکسٹی کا روڈ ہے وہ آگے آپ نے بورڈ کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سائن بورڈ ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے مینڈ میں ہو کہ کون سا روڈ کہاں پہ ختم ہو گا اور کہاں سے جو ہے وہ روڈ سٹارٹ ہوگا ابھی آپ دیکھیں کہ وہ سامنے جو ہے وہ آپ کو بورڈ نظر آئی رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ سکول زون سٹارٹ ہو گیا تو یہاں سے آپ نے اپنی سپیڈ کا امکار نہیں لی کیونکہ میرے آگے بائک تھا تو میں اس طریقے سے ہی اس کو لے کر رہا ہے لیفٹ سائیڈ میں بائک تھا اور میرے فرانٹ میں بھی تھا مجھے چانس نہیں ملا اس کو سپیڈ مینٹین کرنے کا تو اس لیے جو ہے اب سکول زون ہے یہاں پہ اپنے سپیڈ جو ہے وہ فورٹی کر دینا ہے جیسے ہی یہ سیکنڈ گیٹ آپ دیکھیں گے رائٹ سائیڈ میں میرے جیسے ہی زیبرا کسنگ کلیر ہوگی آپ نے فوری جو ہے وہ ایکسلیٹر دینا ہے اور جو اپنی سپیڈ ہے دوبارہ جو ہے وہ سکسٹی کے اوپر لے کے جانی ہے اب یہاں سے جو ہے وہ آٹی میں آپ کو بولے گا کہ آپ نے رائٹ ہون ہے سگنل رائٹ ہون ہے تو آپ نے سیم اسے طریقے سے انٹیگٹر دیکھے فرس لائن چینج کرنی ہے اور پھر دوبارہ آپ نے دو لائنے چینج کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے رائٹ جانا ہے تو دو لائنے چینج کرنے کے بعد آپ نے سیم اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی سیفٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے گاڑی جو ہے وہ رائٹ لے کے جانی ہے آپ سامنے جو دیکھ سکتے ہیں بندہ ٹریننگ لے رہا تھوڑا سا کنفیوز ہے کہ بھی گاڑی اس طرف جا رہی ہے کبھی اس طرف موگ کر رہی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے گاڑی ایک پوزیشن میں لے کے جائیں زیادہ آپ لیفٹ میں لے کے جائیں گے رائٹ میں لے کے جائیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو پھیل کر دے گا ہمارا جو لائف سائیڈ کا سگنل ہے وہ اپن ہے اور ہم نے جو ہے یہ جس لائن میں ہم جا رہے ہیں یہ لائن ہی لیفٹ سائیڈ میں جو ہے وہ مر جو رہی ہے تو ہم نے سیم اسی طریقے سے دیکھتے ہوئے جو اپنی لائن وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جی ابھی پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے اگر ہم چاہتے تو کر سکتے تھے بگر یہ ہے کہ وہ آگے والے نے ڈیسیزن لیٹ لیا ہے اس وجہ سے جو ہے پھر ہمیں وائٹ کرنا پڑے گا ابھی یہ جو لائن ہی آٹا لاسٹ ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے لائن چینج کی لائن چینج کرنے کے بعد اگر آپ کو رائٹ میں بولتا تو رائٹ میں چلے جائیں گے یہ وہ ہی روڈ ہے جس پہ ہم جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو بنائی تھی ایٹی والا یہاں سے ہم جو ہے وہ ایٹی کے روڈ رائٹ کی طرف ایگزٹ کریں گے تو جیسے ہی ہم رائٹ کی طرف آئیں گے یہاں سے پھر جو ہے وہ ایک راؤڈ آباؤٹ آئے گا تو آپ نے اس لائن میں جو ہے وہ ایگزٹ کرنا ہے فرس پاری رائٹ میں اور کوشی کرنی ہے کہ زگزگ لائن کے اوپر آپ نے جو ہے وہ روڈ ہے لائن چینج نہیں کرنی یہاں سے ہم لیفٹ جانے کے لیے لیفٹ لائن چینج کریں کیونکہ یہ جو لائن جا رہی تھی یہ آہ مدینہ مال کی پارکنگ میں جاتی ہے اب یہ ہمارا لیفٹ طرف سے جو ہے وہ راؤڈ آباؤٹ کلیر نہیں ہے ہم ویڈ کریں گے اب ہمارا راؤڈ آباؤٹ کلیر ہے اب جو ہے ہم وہ لیفٹ کی طرف جائیں گے اور جیسے ہی ہم جو ہے اس کے پاس آئیں گے تو پھر ہم نے جو ہے وہ رائٹ انڈیگیٹر دیا اور سیم اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنا راؤڈ آباؤٹ ایکزٹ کیا اور یہاں پہ جانے کے بعد جو ہے وہ آٹی ایم این آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ لیفٹ میں جائیں کیونکہ آپ نے جو گاڑی وہ انٹری کرنی ہے میکسیمم جو ہے وہ تین لوگ جاتے ہیں یہ دو روٹ ہوگی ایک اور روٹ بھی ہے وہ جس روٹ پہ ہم سکسٹی والے پر چل رہے تھے ادھر سے اسی طرف اندر کی طرف آتا ہے یا سٹیٹ سگنل کی طرف نکل جاتے ہیں وہ جہاں سے ہم ڈی ٹی سی کی طرف گئے ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ روٹ ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ کو بولے گا لیفٹ ہو تو یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو ہے جو سامنے والی لائن ہے وہ کلیر ہو جس طرح وہ کلیر ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے انٹری کرنی ہے ابھی جو ہماری لیفٹ نائن ہے جو وہ کلیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ اس طرف جا رہا تھا اب یہ بلیک کار کے بعد ہم اس کے اندر انٹری کریں گے ٹھیک ہے جی یہ اپنے ہم نے جو لیفٹ انڈیکیٹر دیا ہوا تھا اور یہ جو آپ دیکھیں کہ سامنے سے جو ہے وہ ٹریفک جا رہی ہے تو دیفنیٹری سی بات ہے وہ آپ کو یہی سے بولے گا کہ آپ نے رائٹ جانے تو رائٹ جانے کے بعد میرے بھائیو آپ نے پہلے ہی انڈیکیٹر دے دینا یہاں سے آپ نے جو ہے اپنی لائن کلیر کرنی ہے کہ میری لائن کلیر ہے لیفٹ طرح سے کوئی گاڑی بگا رہا تو نہیں آ رہی وہ کلیر کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو آپ نے رائٹ انڈیکیٹر دیکھے ہماری لیفٹ سائٹ جو ہے وہ کلیر ہے تو ہم نے اس کے اندر انٹری کی یہاں سے پھر وہ آپ کو بولے گا کہ لیفٹ طرف ان سائٹ کرتے ہو تو یہ ہم یہاں سے لیفٹ جائیں گے تو ہم جا کے گھڑی پار کر دیں گے تو یہ بھائیو بیسکلی روٹ ہے